جنگل میں چڑیا اور اس کا شوہر رہا کرتے تھے ان کے پاس دو انڈی تھے وہ اس کی بہت ہی زیادہ دیکھ بال کیا کرتے تھے اور آج تو انہوں نے کھونسلہ بھی بنا لیا تھا وہ بہت ہی زیادہ تھک گئے تھے تو اس کی بیوی چڑیا نے کہا دیکھیں آج آپ نے بہت ہی زیادہ کام کیا ہے شکر ہے کہ ہم نے ابھی کھونسلہ بنا لیا اب یہ انڈی بہت ہی محفوظ رہیں گے ہاں ہاں شکر ہے کہ ہم نے کھونسلہ بنا لیا اب تو ہم آرام سے اپنے انڈوں کو محفوظ کر سکتے ہیں جب یہ انڈے باہر نکلیں گے تو ہم ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ کھیلیں گے اور ان کو بہت ہی اچھی تربیت دیں گے تاکہ آگے سے کوئی بھی یہ نہ کہے کہ ان کی بری تربیت ہے اور میں ابھی کھونسلے کو محفوظ اور کرنے کے لیے بھول لے کر آتا ہوں نہیں نہیں آپ رہنے دیں آج آپ نے بہت ہی زیادہ کام کیا ہے آپ نے کھونسلہ بنایا ہے میں لے آؤں گی نہیں نہیں تمہیں انڈوں کے پاس جانا چاہیے تمہیں ان کو محفوظ کرنا چاہیے تم ادھر رہو میں لے کر آتا ہوں تو اس کا شوہر لینے چلا جاتا ہے جب وہ جاتا ہے تو وہاں اسے صحیح پھول نہیں ملتے تو وہ گھر آ جاتا ہے اور جیڑیا سے کہتا ہے کہ مجھے صحیح پھول نہیں ملے اب میں نہ کہیں اور جاؤں گا اور پھر وہاں سے لے کر آنگا لیکن ابھی میں تھوڑ دیر آرام کرنا پسند کروں گا ارے ارے میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ نہ کریں مگر آپ تو میری سنتے ہی کہاں ہیں میں نے آپ کو کہا تھا نہ کہ میں خود لے آنگی آپ رشت کریں تھب ہی وہاں فوراں تیر آ گیا پتہ نہیں کہاں سے اور وہ اس کا شوہر مر گیا اور نیچے گر گیا جیڑیا بہت ہی زیادہ رونے لگ گئی اب وہ کیا کرتی فوراں کالوکب اور گوری کبھی آئے اس نے کہا ہرے بہن ہمیں تو بہت ہی سادہ افسوس ہوا کہ تمہارا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا تم ایک کام کیوں نہیں کرتی تم دوسرے جنگل چلے جاؤ وہاں تمہاری بہت مدد ہوگی کیا نہیں نہیں میں اس جنگل کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گی دوسرے جنگل پہ تو میں کسی کو جانتی بھی نہیں یہاں تو کوئی بھی مدد کر دے گا مگر وہاں تو کوئی بھی میری مدد نہیں کرے گا نہیں نہیں بہن ہمارا تو یہاں خود ہی پیٹ نہیں بھرتا تمہارا کہاں سے بھریں گے تم ادھر جاؤ گے تو وہاں تمہیں اچھا اناج ملے گا اگر تم جاؤ گے تو فائدے میں رہو گی ہماری بات مالو تم اکیلی ہو اب وہاں چلے جاؤ اچھا اگر ایسی ہی بات ہے تو مجھ جانا ہی پڑے گا میں چلے جاتی ہوں گھر کو چھوڑ کر یہاں سب کو چھوڑ کر تو وہ دوسرے جنگل چلی جاتی ہے مگر جب وہ چلی جاتی ہے تو وہاں وہ سب سے بہت ہی زیادہ ڈڑتی ہے وہ اپنا گھر ایک درخت پر بناتی ہے مگر وہاں اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا وہ بہت ہی زیادہ مایوس ہو جاتی ہے اسے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ان جنگلوں کے بارے میں اس جنگل کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا وہ ہر وقت اپنے انڈوں کے پاس ہی بیٹھی رہتی اور اپنے آپ سے ہی باتیں کرتی رہتی اس کو بہت ہی زیادہ کمی محسوس ہو رہی تھی وہ پچھتا بھی رہی تھی ساتھ ساتھ کہ وہ کالوکوہ اور گری کے قوی کی بات بلکل بھی نہ مانتی مگر اب تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس اب وہ صرف پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اسے تو اپنا کچھ بھی خوشی کی جھلک نہیں نظر آ رہی تھی بجاری اب اکیلی تھی نہ کوئی اس کے پاس تھا جس کے ساتھ وہ باتیں کرتی ہستی خیلتی اب بس اسے یہی آسرہ تھا کہ کب اس کے اندوں میں سے بچے باہر نکلیں گے اور پھر وہ اس ان میں مصروب ہوگی تب ہی وہاں ایک روبی نام کی جڑیا آگئی دیکھیں میرا کوئی نہیں ہے میں اکیلی ہوں مہربانی کر کے مجھے آپ اپنے ساتھ رکھ لیں دراصل مجھے اس جنگل کا کونہ کونہ پتا ہے مجھے سب پتا ہے میں آپ کو ہر روز کھانا لاکر دوں گی میں آپ کے گھر میں سارے کاموں میں مدد کروں گی لیکن مہربانی کر کے مجھے اپنے پاس رکھیں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں میرا کوئی بھی نہیں ہے جس کے ساتھ میں باتیں کروں مجھے بہت ہی زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ کاش کوئی میرے پاس ہوتا میرے ساتھ خیلتا مغر کوئی بھی نہیں ہے دیکھیں آپ بھی اکیلی ہیں میں آپ کے ہر کام میں مدد کروں گی آپ میرے ساتھ رہنے اچھا ٹھیک ہے تو آج کے بعد تم میرے ساتھ رہو دراصل میرا بھی کوئی نہیں ہے ان دو انڈوں کے علاوہ میں ہر وقت اکیلی ہی رہتی ہوں تم رہ سکتی ہوں میرے ساتھ اس کے بعد وہ اس کے پاس ہی رہنے لگ گئی ٹھیک ہے